بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عاصف پرویز اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا 10 habits of rich people کہ انسان کو امیر ہونے کے لیے کونسی عادات اپنانی پڑتی ہیں پوائنٹ نمبر 1 سپیڈ آف امپلیمنٹیشن امیر انسان امپلیمنٹیشن کی سپیڈ اگر ان کی ہم دیکھیں امیر انسانوں کی تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے ہی کوئی آئیڈیا ان کو کلک کرتا ہے ان کے مائن میں آتا ہے تو وہ اسے فوری طور پر اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ویٹ نہیں کرتے پوائنٹ نمبر 2 ability to take actions when you feel uncertain بعض اوقات ہمارے زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم بالکل uncertain feel کرتے ہیں uncertainty کی situation ہوتی ہے اور ہمیں کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ایسی situation میں کیا decide کیا جائے تو successful people rich people ایسی صورتحال میں اچھا فیصلہ کرنے کا مایوسی سے دور رہنے کے ماہر ہوتے ہیں اور اپنی اس ability کی وجہ سے وہ life میں successful ہوتے ہیں اور امیر انسان کا title حاصل کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں third point how much you value your time rich people ہمیشہ اپنے وقت کو value دیتے ہیں وہ every single second کی planning کرتے ہیں ایک second بھی وہ اپنے life کا ضائع نہیں ہونے دیتے اگر آپ بھی امیر انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح اپنے ایک ایک second کی planning کرنی ہوگی آپ کو اپنے goals set کرنے ہوں گے ان goals کو کسی book میں لکھنا ہوگا اور پھر ان کے target set کرنے ہوں گے اور پھر ان deadlines کے مطابق اپنے targets کو دیکھنا ہوگا کہ کیا میں اپنے ان targets کو achieve کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا اور آپ کے targets آپ کے goals realistic ہونے چاہیے imagination based آپ کے goals نہیں ہونے چاہیے realistic ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ realistic goals set کریں گے تو ان کو آپ achieve کر پائیں گے rich people's کی اگر ہم بات کریں کہ وہ کس طرح سے وقت کو value دیتے ہیں تو جیسا کہ ہم discuss کر چکے ہیں وہ اپنی زندگی کے ایک ایک second کو plan کرتے ہیں اور ایک ایک seconds کی activities کو وہ plan کر کے چلتے ہیں وہ اپنے وقت کو social media پر ضائع نہیں کرتے بلکہ وہ actually اپنے معاملات کو کامیابی کی طرف لے کے جانے کے لیے practical efforts کرنے میں اپنا سارا دن گزارتے ہیں اور ایک اور important بات جو ناکام انسان ہوتا ہے وہ ایک دن میں 8 سے 9 گھنٹے اگر کام کر لے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا اور اپنے آپ کو ہارا ہوا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ overwhelmed ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ کامیاب انسان ایک دن میں 18 hours کام کرتا ہے 18 گھنٹے وہ صرف 6 گھنٹے سوتا ہے یا 7 گھنٹے سوتا ہے اور ان کے علاوہ جو باقی وقت ہے وہ کام میں گزارتا ہے کیونکہ کامیابی اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور اس کامیابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو بیچنے سے محبت کرتا ہے وہ بیچنے میں ماہر ہوتا ہے دنیا کے جتنے بھی امیر ترین انسان کو آپ دیکھ لیجئے ان کی بیوگرافیز کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے تو وہ بیچنے میں ماہر ہوتے ہیں بیچنے میں ماہر سے مراد میں آپ کو ایکزیمپل دوں گا سٹیو جوبز کی جس نے ایپل فون لانچ کیا اب ایپل فون جب لانچ ہوتا ہے تو اس کی لانچ ہونے کی ڈیٹ جس دن اس کی اناؤگریشن سیرمنی ہوتی ہے اسی دن لاکھوں لوگ اس موبائل کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے کہ سٹیو جوبز کس طریقے سے اس موبائل فون کی فیچرز بیان کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹیو جوبز کتنا بیچنے کا ماہر ہے تو وہ انسان جو بیچنے میں ماہر ہے اور ماہر بیچنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا وہ امیر آدمی ضرور بنے گا امیر انسان کبھی خود کو انفورچنیٹ ان لکی کنسیڈر نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو یہ ذہن میں رکھ کے آگے بڑھاتا ہے کہ میں ایک لکی انسان پیدا ہوا تھا میں ایک خوش قسمت انسان ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ اچھا ہوگا وہ اچھے کی امید ذہن میں رکھ کے چلتا ہے اور اس کی ساری زندگی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی ساری زندگی کامیابیاں سمیٹتی ہے اور وہ ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے لک کی اگر ہم بات کریں تو لک کیا ہے لک is simply a state of mind آپ کے ذہن میں جو ہے اگر آپ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں تو خوش قسمتی آپ کا مقدر بن جائے گی اور اگر آپ خود کو بدقسمت سمجھتے ہیں تو بدقسمتی آپ کا مقدر بن جائے گی تو خوش قسمتی یا بدقسمتی آپ کے ہاتھ میں ہے پوائنٹ نمبر سکس they admire rich people and they love money اب آپ کو یہ سن کے بہت حیرت ہوگی کہ ہمیں رقم سے ہمیں پیسے سے محبت کرنی چاہیے اور ہمیں امیر آدمی سے محبت کرنی چاہیے اب امیر آدمی کو عام طور پر معاشرے کے اندر evil کہا جاتا ہے کہ امیر انسان اچھا نہیں ہوتا پیسے سے محبت کرنا اچھا نہیں ہوتا لیکن آپ اس concept کو تھوڑا سا ٹھیک کیجئے آپ اس sense میں سوچنا شروع کر دیجئے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آتا ہے اگر ہم امیر ہوتے ہیں تو ہم اپنے پیسے کو charity کے لیے use کریں گے ہم اپنے پیسے کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے تو یہ سوچ کے آپ امیر انسان ہونے کی کوشش کیجئے اور پیسہ کمانے کے لیے effort کیجئے اور پیسے سے محبت کیجئے کیونکہ وہی پیسہ جب آپ کے پاس آ جائے گا تو اس پیسے کی مدد سے آپ charity کر سکتے ہیں بل گیٹس کے اگر ہم بات کریں تو بل گیٹس نے گیٹس فانڈیشن بنائی ہوئی ہے بہت سارے پروگرامز کرتا ہے اپنی رقم کا تقریبا 40 بلین امریکن ڈالرز بل گیٹس اب تک صرف charity میں دے چکا ہے اگر ہم بات کریں total worth ہے 42 بلین امریکن ڈالرز اتنا پیسہ بل گیٹس نے صرف charity میں دے دیا تو اس کے پاس تھا تو اس نے دیا تو آپ بھی امیر انسان سے محبت کریں پیسے سے محبت کریں یہ سوچ کے کریں کہ جب ہم امیر ہو جائیں گے جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو اس پیسے کو ہم دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کریں گے جب آپ یہ سوچ کے carrier کو آگے بڑھانے کریں گے کہ میرے پاس اگر پیسہ آئے گا تو میں دوسروں کے لیے problems کھڑی کروں گا یا دوسروں کے سامنے شیخی بکھارتا پھیروں گا تو کبھی آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا پیسہ کبھی آپ پہ مہربان نہیں ہوگا پیسہ صرف اس پہ مہربان ہوتا ہے جو دوسروں پہ مہربان ہوتا ہے پوائنٹ نمبر سیون You go all in You are obsessed and you never dabble کامیاب انسان کسی ایک فیلڈ میں mastery حاصل کرتا ہے کسی ایک آئیڈیا کو پکڑتا ہے اور پھر اس آئیڈیا کو execute کرنے میں اپنی تمام توانائیوں کو صرف کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ آج کچھ کر رہا ہے کل کچھ اور کر رہا ہے وہ ایک کام کو لیتا ہے ایک آئیڈیا کو لیتا ہے اور اس آئیڈیا کو execute کرنے میں اپنی تمام توانائیاں لگاتا ہے اور اگر وہ اس میں ناکام ہو جائے تو وہ کبھی امید نہیں ہارتا وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سیم energy کے ساتھ ایک next plan کے لیے اپنی efforts کو شروع کر دیتا ہے یہ ہے کامیاب انسان کی نشانی اور ناکام انسان وہ ہوتا ہے جو اگر کسی ایک plan میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ناکامیوں کے رونے رو کر نئی effort کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ ہوتی ہے ایک ناکام انسان کی نشانی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی ایک plan کو جس میں آپ کو interest ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کام آپ کے لیے خوشی کا سبب ہے اس کام کو لے لیجئے اس کام کے master بن جائیے point number 8 you are not a victim آپ کو معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جسے کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا you should be the captain of your own ship کوئی بھی غلطی ہے اگر آپ کی life میں آپ سے ہو جاتی ہے آپ اس کو اون کریں اپنی mistake کو اون کریں اس اپنی mistakes کو دوسروں پہ مت ڈالیں کیونکہ جب آپ اپنی mistakes کو اون کرنا سیکھیں گے تب ہی آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور آپ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بعد اس غلطی کو دوبارہ repeat نہیں کریں گے اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی تو کامیاب انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی اس سے کوئی mistake ہو جاتی ہے تو وہ اس mistake کا الزام دوسروں پر نہیں لگاتا بلکہ اس mistake کو قبول کرتا ہے اس mistake کو accept کرتا ہے اور اس غلطی سے سبق سیکھتا ہے اور اپنے آنے والے قلب میں اس غلطی کو شامل نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے کامیاب انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ they have solution focused mind ان کا mind solutions کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی life کے problems کو solve کیسے کرنا ہے کیونکہ کامیاب انسان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اور ناکام انسان کے پاس ہر حل کا ایک مسئلہ ہوتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے بنیادی کامیاب انسان میں اور ناکام انسان میں point number 9 about successful people they are avid listeners and they genuinely curious about other people listening today you are a listener tomorrow you will be leader آپ نے یہ سنا ہوگا کہ if you are a reader tomorrow you will be the leader but اگر آپ ایک اچھے reader ہیں اور reader ہونے کے ساتھ آپ اچھے listener نہیں ہیں تو آپ کبھی ایک leader نہیں بن سکتے leader وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی بات کو توجہ سے سنتا ہے کیونکہ دوسروں کے دلوں میں گھر وہی کرتا ہے جو اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے اگر آپ دوسروں کی بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے اور آپ بالکل ایک passive mind کے ساتھ دوسروں کی گفتگو کو سنیں گے تو دوسروں کے دل میں گھر کبھی نہیں کر پائیں گے امیر انسان دوسروں کے دل میں گھر اسی لئے کر لیتا ہے کہ وہ ایک اچھا listener ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی بات کو genuine طریقے سے سنتا ہے اور ان کے problems کو سننے میں interested ہوتا ہے اور ان کے problems کو solve کرنے میں interested ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی life میں جتنی importance خود کو دیتا ہے اتنی ہی importance دوسروں کو بھی دیتا ہے ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کو importance دینا شروع کر دیں لوگ جڑتے جائیں گے تو آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ تب ہی جڑیں گے جب آپ لوگوں کی بات کو توجہ سے سنیں گے ان کو عزت دیں گے تب ہی دوسرے آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے point number 10 آپ کے کامیاب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عام لوگ عوصت قسم کے لوگ آپ کو عجیب و غریب کہنا شروع کر دیں آپ کو موڑتا ہے مارک زکربرگ ڈیلی ایک ہی شرٹ پہنتا ہے تاکہ وہ فیصلے کرنے کی تھکاوٹ سے بچ سکے امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک عادت ایسی ہوتی ہے جو ایوریج لوگوں کو ویرڈ نظر آتی ہے اگر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمد اللہ ملتے 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 ملتے